اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آج میں آپ لوگوں کے لئے مزیدار سی ریسپی لے کر آئی ہوں چکن چولا چار جو کہ سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں انگریڈینٹ کے ساتھ یاگر انگریڈینٹ یہ بوائل چولے چولو کا پانی دو عدد پیاز بوائل چکن اور یہ دو عدد ٹیماتر اور تین عدد ہری مرچے اور کون فلو تو چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ چکن بوائل ہو گیا تو اس کو میں نے نکال کی اس کو شرد کر لیا تھا اور یہ اسی سٹارٹ کے اندر میں نے چولو کا پانی جس میں چولے بوائل کیے تھے نمک ڈال کے وہ دال دیا اور چکن کے پانی میں لیسن اڈر کا پیسٹ کالے مرچے ہیں اور نمک تھا اور اب اسی پانی کے اندر میں ٹیماتر ایڈ کر دوں گی یہ ہری مرچے میں نے ایڈ کر دی اور پیاز بہت ایزی کی وجہ تھی سب کچھ بس دال دو اور سب کچھ تیار ہو جاتا ہے مزے سے تو خیر یہ پیاز سے میں نے ایڈ کر دی اس میں امیس میں سپائسز ایڈ کر رہی ہیں یہ میں نے کٹی بھی مرچے دال دی ون چیز سپون اگر آپ یہ تیز کھاتے ہیں تو تھوڑی زیادہ دال لیں اور یہ نمک دال دیا نمک کا دھیان رکھئے گا کیونکہ چھولو کے پانی میں بھی ہے اور چکن سٹاپ میں بھی ہے اب میں اورنز فوڈ کلر اس میں اٹ کر رہی ہوں جب یہ اچھے سے بوائل آجے گا اس میں تو میں نے اس کے اندر چارٹ مسالہ اٹ کر دیا اور تھوڑا سے چلانے کے بعد پھر میں بوائل چک پیس اس میں اٹ کر دوں گی اب بوائل چک پیس جب اٹ کر دیا پھر شرائدڈ چکن جو میں نے کر کے رکھا ہوا تھا سب سے اینڈ میں شرائدڈ چکن دال دیا اور پھر سب چیزیں جب میں نے دال چکی ہوں اب میں اس میں کون فلور اٹ کروں گی کون فلور آپ لوگ اپنے صاحب سے دیکھ لے گا کہ زیادہ تھک نہ ہو اور جب سب چیزیں دل جائیں گی کون فلور پھر میں اس میں ہرا دھنیا میں نے دال دیا تھا یہ بہت لذیذ بنتے ہیں آپ لوگ ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ لوگوں کیسے لگے اور یہ بہت لذیذ بنے تھے سب کو بہت پسند آئے تھے شاہلیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ